بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹولنٹس بیلکم بیک ٹو مائی یوریوب چینل سمار ادمیشن آپ سو آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ لا ادمیشن لینا چاہتے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں اگر آپ لا ادمیشن ٹیس دینے جا رہے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں آج کی ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے آپ کا کچھ ٹپس اور کچھ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے لا ادمیشن ٹیس کی تیاری کس طرح کرنی ہے کچھ آپ کو چیزیں امفضاؤں کا ان چیزوں کو آپ نے فالو کر کے تیاری کرنی ہے تو ویڈیو میں اپڈیٹ شیئر کرنے سے پہلے اگر بھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو رازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ادمیشن کی میرے لسٹوں کی سکالرشپس کی اپڈیٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اگر بات کریں لا ادمیشن ٹیس کی تو لا ادمیشن ٹیس جولائی میں ہونے جا رہا ہے تھارڈ لا ادمیشن ٹیس ٹونٹی ٹونٹی تری کا اور میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لا ادمیشن ٹیس ٹونٹی 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 میں نہ ہو تو یہ آپ کے پاس لاس چانس ہے اگر ابھی تک آپ نے لا ادمیشن ٹیس کے لیے سب سے پہلے تو ریجسٹریشن نہیں کروای تو وہ کروا لیں تاکہ آپ لا ادمیشن دے سکیں اور لا ادمیشن دیں گے تب ہی آپ کو کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ادمیشن ملے گا اگر آپ لا ادمیشن ٹیس میں فیل ہو گئے یا اگر آپ نے لا ادمیشن ٹیس نہ دیا تو آپ کو لا ادمیشن نہیں ملنے والا باقی کون سے چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے لا ادمیشن ٹیس کی تیاری کرتے وقت وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کو جو ایک تو پیپر جو پیٹرن ہے وہ پتا ہونا چاہیے انڈرسٹینڈ ڈی فارمٹ اینڈ ڈی کونٹینٹ آف ڈی اگزیم جو بھی اگزیم جو میں پوچھا جانا ہے جو بھی سوالات پوچھا جانے ہیں اس کی نیچر کا پتا ہونا چاہیے اور اس کے پیٹرن کا پتا ہونا چاہیے ڈیٹیل پیٹرن کے سلی بس کے اور کچھ ٹاپکس جو وربل ریزنے کے اور باقی جو تیاری کے حوالے سے اس چینل پہ آپ کو مل جائیں گے ان کو جا کے وزٹ کریں اور ان کو جا کے ٹاپکس کو سمجھ لیں تاکہ کچھ نہ کچھ ایم سی کیوز تو آپ سالف کر لیں سکسٹی نمبر تو اکم سے کم آپ لے لیں تاکہ آپ کا ایڈمیشن تو کہیں ہو جائے تو اس سام سے پہلے آپ کو جو تیسٹ کا پیٹرن ہے وہ پتا ہونا چاہیے یہ تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے سارا پرس میں نے آپ سے اس چینل پہ شیئر کیا ہوا ہے لارمیشن ٹیس کے بارے میں کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں ورپر ریزنی کے ڈیفرنٹ ٹاپکس آپ کو ویڈ اگزیمپل میں نے سمجھائے بھی ہوئے اس چینل پہ ان کو جا کے وزر کریں اور ان کو سمجھیں تاکہ آپ کو تیاری جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں اور ایم سی کیوز ایزیلی سالف کر سکیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں پہلے سب سے پہلے بات تو آپ کو کونٹینٹ کا پتہ ہونا چاہیے جو اگزیمز میں پوچھا جانے اور پیپر پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پر پیپر پیٹرن کا آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایک بار پھر مزید بتا بھی دیتا ہوں سیونٹی فائیو ایم سی کیوز ہیں پچیس نمبر آپ کے جو سبجیکٹی پارٹ ہے جس میں پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے لکھنا ہے آپ نے اور اس کے علاوہ جو آپ نے تیاری ہے جس دن سے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیٹ آناؤنس ہوئی ہے اس دن سے ہی آپ ٹیسٹ کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں یہ نہ سوچیں کہ جب ہفتہ رہ جائے گا جب دس دن رہ جائیں گے تاب ہم سٹارٹ کریں گے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے گولڈن ٹائم ہے ابھی اپنا ٹائم جو ہے فوکس کریں اور انویسٹ کریں اپنی جو ہے وہ بک پہ اپنی بکس پہ تاکہ اپلا آڈمیشن ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے کر کسی اچھی پبلک سرگل کے یونیورسٹی میں آڈمیشن لے سکیں اس کے بعد بات کریں سیکنڈ نمبر پر سوڈنٹس ہو سیکنڈ نمبر پر جو پوائنٹ ہے اپنا بقالت اور پر ایک سٹڈی پلان بنائیں کس سبجکٹ کو آپ نے کتنا ٹائم دینے ہے ٹاف سبجکٹ آپ کو کون سا لگتا ہے سب سے پہلے اس کو تیار کریں جو ایزی لگتا ہے اس کو آپ کام ٹائم دیں اس کو بعد میں ٹائم دیں جو ٹاف سبجکٹ لگتا ہے اس کو شیدول میں لے کریں سب سے پہلے اس کی تیاری شروع کریں اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو سلیبس کور کر لیں ٹاف سبجکٹ جو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اس کی جو ایم سی کیوز ہیں آپ کو بہت سارے اون لائن کوئیز اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ جو جو فارمیٹ پیپرز کے وہ آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گے اون لائن مل جائیں گے ادھر سے جا کے اس کی پریکٹس کریں اور پہلے تو آپ جو اپنا ٹائم ٹیبر بنائیں اپنا جو ٹاف سبجکٹ آپ کو لگتے ہیں ان کو جا کے اچھا طریقے سے تیار کریں اس کے بعد جو آپ کو اسلامیات اور اردو اس طرح کے جو پاکستان سٹیڈیز کی جو سبجکٹ ہیں بعد میں ان کی طرف آئیے گا دو چیزیں یہ ہو گئی یہاں پہ جس سبجکٹ جو سبجکٹ آپ کو ٹاف لگتا ہے جہاں بھی آپ کو زیادہ محنت جو ہے اس کو سب سے پہلے کور کریں تاکہ آپ کو ٹینشن جب آپ پیپر دینے جائیں پہ ٹیسٹ سینٹر میں جا کے بیٹھے ہیں تو آپ بالکل ریلیکس اور ایکسائٹیڈ ہوں آپ جو ہے وہ مایوس نہ ہوں کے پتہ نہیں میں کہاں آگیا ہوں جب آپ کی تیاری ہوگی ایڈمیشن ٹیسٹ دینے جائیں گے آپ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ نے محنت کی ہوگی آپ کو اللہ پر یقین ہوگا تب آپ جو ہے وہ اچھا طریقے سے اپنا جو ہے ایزلی بلکل کول انکام ہوگے آپ جو ہے اپنا ٹیسٹ دے سکیں گے اگر ادھر وز آپ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر پیپر میں بھی آپ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھیں گے وہ کر رہے ہوں گے نہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوئی اس چینل پہ آپ کو ٹاپکس مل جائیں گے وہ میں نے ڈیٹیل میں سمجھائے بھی ہوئے ان کو جا کے سمجھیں اور ان کو سمجھنے کے بعد ان کی تیاری کریں ان کی تیاری کرنے کے بعد ان کو جا کے پریکٹس کریں بار بار پریکٹس کریں ڈیفرنٹ جو ہے اون لائن کوئیز اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ پاسپ پیپرز آپ کو مل جائیں گے ان کو جا کے سٹیڈی کریں تاکہ آپ کی اچھے سے اچھے طریقے سے آپ تیاری کر سکیں اس کے علاوہ لا امیشن ٹیس کے علاوہ یہ جو اس کا کچھ پورسن جو ہے جیسے کہ وربل ریزننگ کا ہو گیا اور کچھ اور پورسن یہ ایٹل ریجویئر سٹیڈیز امیشن ٹیسٹ یو سیڈ کے لیے بھی جو ہے وہ علی جی بھل ہے تو آپ کے ایک تو لیڈ کی تیاری ہو جائے گی اس سے دوسرا جو آئے آپ کے یو سیڈ کی انڈر یونسٹیز ایڈمیشن ٹیسٹ کی جو باقی ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں ان کی بھی آپ کی ساتھ ساتھ تیاری ہو جائے گی گراب وربل ریزنی کے جو ٹاپکس میں نے آپ کو سمجھائے ہوئے ان کو جا کے اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو چوتھا پوائنٹ ہے ریویو اینڈ سیک ہیلپ تو اپنا جو اپنے تیاری کر لی ہے کور کر لی ہے اس کے بعد اس کو جا کے ریویو کور کریں اس کو اپنا جو اب نوٹس بنا جب آپ تیاری کر رہے ہیں اس وقت اپ ایمپورٹنٹ پوائنٹ کو نوٹس بنائیں تاکر آپ کا سیکنڈ لاسٹ لی ہے جس دن آپ نے صبح پیپر دینے جانے ہے اس دن آپ جو آپ نے نوٹس بنائے ان کو جا کے سمجھیں ان کو فارمولا اور باقی ساپکوش ایک نظر دیکھیں جو آپ کو ایمپورٹنٹ چیزیں ان کو سمجھیں ان کو جو ہے ایک بار گوھرہ کر لیں تاکہ آپ جو ہے کیا تو آپ چیزوں کو بار بار ابھی ایزی ابھی سے جو ہے ریویو کرنا سٹارٹ کر دیں اور باقی جو آپ آپ کا لاسٹے ہوگا سیکنل لاسٹے جب آپ کا ارمیشن ٹیسٹ ہوگا اس دن بھی آپ جو ہے کم ٹائم میں اپنے جو آپ نوٹس بنائے ہوں گے ادھر سے آپ ریویو کر کے ان کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے ارمیشن ٹیسٹ دینے جائیں گے ریلیکس رہیں گی اور آپ کو جو ہے یقین ہوگا کہ آپ کو جائے ارمیشن ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد سیکھ ہے آپ کے سینئر اگر اگلا بندہ بندی کیا سوچے گا ہر بندہ ایسی ہوتا ہے جو آپ کے سینئر تھے وہ بھی آپ کی سٹیس سے گزر کے گئے سے ابھی نہیں پتہ دو تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا تو اپنے سینئر سے اپنے دوستوں سے اپنے فرینڈز سے اپنے کلیگ سے اپنے بھائیوں سے اپنے جو بھی آپ کو ریلیونٹ فیل میں ہے جو بندہ اس سے جو ہے وہ آپ ہیلپ لیں اس کے جو ہے وہ انفرمیشن لیں اس سے کچھ حاصل کریں تاکہ آپ کو ٹنسل نہ ہو آپ کی فیلڈ کا جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس فیلڈ میں اگر بندہ آپ کو ریڈی کوئی ہے تو اس سے انفرمیشن لیں اس سے ساری انفرمیشن لیں بلکل ریلیکس ہو کر یہ ہے نا سمجھیں کہ اگلا بندہ پتہ نہیں کیا سوچے گا تو بلکل فری ہو کر سینئر سے ہلپ لیں اور اپنی تیاری جو ہے وہ اچھا طریقہ سے کریں یہ کچھ گائی ریلینز جو آپ سے شیئر کرنی تھی لا امیشن ٹرس کی تیاری کی حوالے سے پسرون صاحب بھی لا امیشن ٹرس کی تیاری اچھا طریقہ سے کریں اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ سوال ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں علاوہ جو اب آپ امیشن ٹرس دینے جائیں گے یہ پہلی مرتبہ جو پسرون جا رہے ہوتے ہیں آپ یونیورسٹیز میں اپنی امیشن لینا تو یہ تھوڑا سا نروس پن اور تھوڑا سا ایکزائیٹی کا شکار ہونا اور تھوڑا سا پریشان ہونا یہ سب چیزیں نارمل ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے ہیوی نہیں لینا ٹینشن ہوتی ہے پریشر ہوتا ہے لیکن آپ دعا بلکل اگر آپ تیاری کریں گے جو میں آپ کو سٹیپ سکتا ہے ان کو فالو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں آئے گی کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ان سٹیپس کو فالو کریں بیسٹ ویشز فار یو فیور کیریر واقعی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملاقات ہوتی رہے گی اسی چینل پہ اور ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنے تھی ہمارے ویلوگین چینل کا لنکہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا مزے مزے کے ویلوگز دیکھنے کے لئے ہمارے ویلوگین چینل کو جا کے وزر کریں لازمی طور پر سبسکرائب بھی کر لیں اس کے علاوہ سورنٹس بزید آپ اس کے لئے آپ ہمارا ویٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ کا ہمارا ویٹس اپ نمبر اسی ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو اس پہ آپ کونٹاکٹ کر کے ویٹس اپ گروپ میں بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں لیکن ویٹس اپ پہ جاگئے آپ نے کالے کرنا نہیں سٹارٹ ہو جانی یہ میں آپ سہارے ویڈیو میں کہتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے جو ہے وہ بار بار اور روز جو ہے اتنی کالے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے ریکویٹس ایک کالے کرنے سے گریج کریں جو اب اس والو ایک میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دیں مجھے جیسے ہی فریم ہوگا پوش کروں گا آپ کو جلد جلد ریپرائی کرنے کی دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ